آئی جی پنجاب فیصل شہکار کے شہید سب انسپیکٹر محمد سرور اکرم کے گھر قبولہ شریف پاک مطر آمن آئی جی پنجاب کے شہید کے بلند درجات کے لیے دعا اور اہل خانہ سے ملاقات ستو قتلہ میں بیٹے کی فائرنگ سے باپ اور بہن کی ہلاکت کا معاملہ آئی جی پنجاب فیصل شہکار نے واقعہ کا نوٹس لینی دیفنس لاہور میں سریعہ مسلحی کی نمائش کرنے والے دو ملزمان گرفتار کر لیے گئے اور سیالکورٹ پولیس نے معمولی تلخ کلامی پر نوجوان کو قتل کرنے والا صفاق قاتل گرفتار کر لیے السلام علیکم سیر شوٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب فیصل شہکار کی شہید سب انسپیکٹر محمد سرور اکرم کے گھر قبولہ شریف پاک بطن آمد آئی جی پنجاب نے شہید کے بلند درجات کے لیے دعا کی اور اہل خانہ سے ملاقات کی آئی جی پنجاب فیصل شہکار نے کہا کہ محمد سرور اکرم کی فرشناسی شجاعت اور لازوال قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا پنجاب پولیس اپنے بہادور فرزن کی قربانی کو کبھی فراموش نہیں کرے گی شہید سب انسپیکٹر محمد سرور اکرم کی فیملی کی ویل فیر کا بھرپور خیال رکھا جائے گا محمد سرور اکرم کی فیملی کو زندگی کے کسی موقع پر اکیلہ نہیں چھوڑا جائے گا ستو قتلہ میں بیٹے کی فائرنگ سے باپ اور بہن کی ہلاکت کا معاملہ آئی جی پنجاب فیصل شہکار نے واقعہ کا نوٹس لے لیا ستو قتلہ میں جائدات کی تنازع پر بیٹے کی فائرنگ سے باپ اور بہن کی ہلاکت ہو گئی آئی جی پنجاب نے سی سو پیو لاہور سے رپورٹ طلب کر لی ہے آئی جی پنجاب نے حکم دیا کہ سیف سٹی کیمرو کی مدد سے ملزم کو ٹریس کر کے جلد گرفتار کیا جائے آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ ملزم کو قرار واقعی سزا دلوائے جائے گی ای وی ایل ایس سیول انز رویجن کی سنیپ چیکنگ کے دوران اہم کامیابی شہر لاہور میں منشیات کی سپلائی ناکام بنا دی گئی ہے پولیس نے خاتون سمیت دو منشیات فروش گرفتار کر لیا ہیں گرفتار ملزمان میں بابر نسیم اور ازرہ بی بی شامل ہیں مشکوک کار کے خفیہ خانوں سے چھے کلو سے زائد منشیات برامد ہوئی ہے ایس پی ای وی ایل ایس زاہد حسین کے مطابق ملزم خاتون اور بچوں کی آر لے کر منشیات سپلائی کرتا تھا ملزمان نے چند روز قبل بیگم کورٹ کے نیجی ہسپتال میں دورانے واردات شہری کو زخمی کیا تھا ملزمان سے پچاس ہزار روپے نگدی، دس موبائل فاؤنز اور ناجائز اسلحہ برامد ہوا ہے ملزمان نے دورانے تفتیش، ڈکیٹی اور رہزنی کی متعدد وارداتوں کا انکشاف بھی کیا ہے دیفینس لاہور میں سرعام اسلحی کی نمائش کرنے والے دو ملزمان گرفتار کر لیا گئے ہیں ڈولفن اہلکاروں نے دورانے پیٹرولنگ ملزمان کو گرفتار کیا ملزمان اہل محلہ اور شہریوں کے سامنے سرعام اسلحی کی نمائش کر رہے تھے ملزمان کے قبضے سے دو رائیفلز، میکزینز اور درجنوں گولیاں برامد ہوئی ہیں ملزمان نے سار اور سفیان کو ڈیفینس سی کے حوالے کر دیا گیا ہے اسپی ڈولفن توقیر نعیم کا کہنا ہے کہ اسلحے کے زور پر عام شہریوں کو مرعوب کرنا قانون جرم ہے گجناوالا پولیس نے دو موٹر سائیکل چور گینگز گرفتار کر لیا ہیں تھانا کلہ دیدار سنگ پولیس نے مبشر عرف بشری ڈکیٹ اور چھوٹو موٹر سائیکل چور گینگز کے پانچ ارکان کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان کے قبضے سے چار لاکھ روپے نگدی، چھے ادر موٹر سائیکلیں اور ناجاز اسلحہ برامد کر لیا گیا ہے سیالکورٹ پولیس نے معمولی تلخ خلامی پر نوجوان کو قتل کرنے والا صفاق قاتل گرفتار کر لیا ہے ملزم غلام میرا معمولی تلخ خلامی پر اٹھارہ سالہ نوجوان حیدر علی کو چھوڑیوں کے وار سے قتل کر کے فرار ہو گیا تھا تھانا صدر سیالکورٹ پولیس نے قلیل ارسے میں ملزم کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا ہے ملزم کے ذابطے کی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپٹیرز اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے پی ایسی ایڈارٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز ملزم